آگے ایک بڑی پہری بات فرمائے گی نائٹ ڈیوٹی کرنا فطرت کے خلاف ہے یہ استدلال ہے کیا نائٹ ڈیوٹی کرنا فطرت کے خلاف ہے اللہ یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو اس کے بغیر نہ چلتا ہو اس لئے کہ کہیں کی دوائزہ ہوتا ہے کہ ضرورت شدیدہ پر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے جی اللہ نے فرمایا ہم نے دن کو نشانی بنایا ہے دیکھنے والی تاکہ تم دن میں اللہ کی روزی تلاش کرو یعنی روزی کی تلاش دن میں ہونی چاہیے رات سونے کے لئے بنائی گئی ہے اللہ یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو بھئی کہیں کسی حفاظت کی ضرورت ہے تو آدمی کو نائٹ میں رکھ لیا گیا تاکہ نقصان نہ ہو جائز ہے اور ایک نکتہ بتائے گا مبصرطن لا کر کے وہ جاننا آیت ناہر کہہ دیا جاتا لطب تاکو فضل مدی رف یہ مبصرطن کیوں لائے گیا ہے مبصرطن کا بطلب اللہ تی یوبصروفی ہے جس کے اندر آدمی دیکھتا ہے یہ مبصرطن لا کر کے سائنس کا ایک بڑا گہرہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے روشنی کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے پھر اس کے بعد مناقص ہو کر کے آنکھ تک پہنچتی ہے اس کا مطلب اگر روشنی نہ ہو تو مناقص ہو کر کے آدمی کی آنکھ تک نہیں پہنچتی وہ شہ نظر نہیں آئی گی اسی وجہ سے مبصرطن آئے گیا تو بڑا دیا گیا سائنس کا ایک مسئلہ حل کر دیا گیا کہ آدمی دیکھتا ہے کسی چیز کو تو کیسے دیکھتا ہے جی آدمی کسی چیز کو کیسے دیکھتا ہے جب لائٹ اس کے اوپر پڑتی ہے تو لائٹ کا انعکاس آنکھوں کی طرف آتا ہے اگر یہ انعکاس نہ ہو روشنی نہ پڑے تو انعکاس نہیں ہوگا اور انعکاس نہ ہو تو آدمی چیز کو دیکھ نہیں سکتا انعکاس ضروری ہے لائٹ کا نور کا لہاں گا مفسرطن لائے گیا تھی حیرت انگیز کتاب ہے